اسلام علیکم جی ہم اس وقت موجود ہیں میرے پر ڈیم کے کنارے پر یہاں پر یہ بورڈ کالونی کا آ جاتا ہے یہ چوک ہے یہاں کے اس طرف اگر دیکھا جائے تو یہ سامنے آپ کو وہ جگہ نظر آ رہی ہے وہ گھر نظر آ رہا ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ اس گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ آباد ہیں لیکن پانی میں جو منگلہ ڈیم ہے اس میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے ان کا جو زمینی راستہ ہے وہ اس وقت منقطع ہو چکا ہے وہاں سے اس سائیڈ میرے پر شہر کی طرف آنے کے لیے ان کو کشتیوں کا جو اینہ وہ سہارا لینا پڑتا ہے جیسے جو پیدل چلکا آنے کا جو ان کا سشکتا مفتم ہو چکا ہے ابھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں کے جو مقامی شراج بھائی موجود ہیں شراج بھائی کیا کہتے ہیں جی اس وقت جو پانی کی سطح ڈیم میں بلند ہو چکی ہے کیا صورتہ آلہ ہے اس وقت اس وقت جو پانی کا جو لیول ہے بارہ سو بیٹالیس فٹ مکمل ہو چکا ہے اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سترہ تاریخ کو پچھتر ہزار کے اسے دریائی جلم میں چھوڑا جائے گا تو ابھی پتہ نہیں ہے اس کا بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیا گیا یا نہیں تو ابھی میرے خیال میں کنفرم یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف کوئی مرد حضرات رہتے ہیں یا ان کے بیوی بچے بھی ہیں لیکن یہ کشتیوں کے ذریعے اسی مکان میں آتے جاتے ہیں لیکن یہ سننے میں یہ ہے کہ یہاں پر لوگ آباد ہیں ابھی بھی اس گھر کے اندر لوگ ریاش پذیر ہیں بالکل ایسے یہ ریاش پذیر ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں یا نہیں مرد حضرات کا تو ہمیں پتا ہے کیونکہ اکثر ہم نے ان کو یہاں سے کشتی میں آتے جاتے دیکھا ہے تو یہ اب ہم سڑک کے دوسری سائیڈ پر بھی چلتے ہیں اور وہاں کے منادر دکھاتے ہیں یہ جو سڑک کی سائیڈ پر یہ دیم کر گیا ہے لیکن اس سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہ آپ کے مہر آ رہی ہوتی جو پانی ہے اس سائیڈ پر بھی داخل ہو چکا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ سامنے آپ کو تمام طرح یہ منادر نظر آ رہے ہیں جو مختلف جگو سے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں ہر جگہ پر سڑک کے دوسری سائیڈ پر جو پانیاں وہ داخل ہو چکا ہے لوگوں کی زمینوں میں لوگوں کے جو گھر ہیں وہ اس میں ڈھوک چکے ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کیا کردار ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بسنے والے لوگوں کا ہر دور میں یہ کردار ہے جہاں پر انہوں نے اپنی جو پیارے تھے ان کی گرمانیاں دی وہی مٹھی بار اگر دیکھا جائے تو ان اپنے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں بھی ان کے بھی گرمانیاں دی جا رہی ہیں ان کو بھی اس پانی کے اندر ڈبھائیا جا رہا ہے ہیں جب بھی پانی کے سطح بلند ہونی ہے ان کو جو قبر ہیں وہ پانی کے اندر ڈھوک جاتی ہیں ان کی جو زمینے ہیں ان کو جو گرھ ہیں وہ اس پانی کے نظر ہو جاتے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں اور وہاں کے بھی آپ کو تعلقہ لیم نظر تکاتے ہیں موجوس لیکھے لکھیں کہ جو منگلہ ڈیم میں پہنی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے تعداد سرین کیا صورتا ہے